بنا دیا یہ ہویا جیسے ایک رئیس دوسرے رئیس تو اس میں وہ بھی مضمور ہے کہ اس سے بدان گویا اس کو کر دیا اب یہ ایسی مفتدانہ اس نے تقدیر کیا اس وقت اسے انچے لے گئے تو بھی گردے قدم بھی نہ ملے گی اور اس وقت بلکل قابو میں ہیں اس طرح کہ اب اسی غیظ و غضب میں کہ وہ جا کے مل گیا ہے اور ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس نے غصے میں وہ خط لکھا کہ ہم نے تم کو سلوکی گفتگووں کے لیے نہیں بھیجا ہے نہ اس لیے کہ تم ان کی سفارش ہمارے یہاں کرو یہی الفاظ ہیں اس خط کے تبری میں کہ سفارش ان کی کرو ہمیں ہم نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ بس ان کے سامنے غیر مشروط اطاعت پیش کرو اگر اطاعت کر لیں تو پھر انہیں بھیج دو پھر جو مناسب سمجھیں گے وہ ہم کریں گے اور اگر ایسا نہ ہو تو بس پھر تم ان سے جنگ کرو یہ خط شمر لے کے نو محرم کی سپہر کو آیا ہے اور اب یہ چیزیں منطق و فلسفے سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں یہ بس راز ہیں دلی لگاؤ کے کہ ایک دم سے اس نے حملہ کر دیا وہ جانتا تھا کہ یہ شرط حسین نہیں پوری کریں گے ہرگز ممکن نہیں کہ وہ ہتھیاں ڈال دیں ہرگز نہیں ممکن کہ بہر سے حضید کر لیں یہ ایک ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا اب یہ بھی دھلکہ لگا تھا کہ یہ شمر میرے خلاف گویا بدون بنا چکا ہے اس نے محسوس کر لیا تھا تو اب جلدی ہو گئی ایک جم سے بغیر اصطلاع کے حملہ حملہ ہو گیا اب اصحاب سب خیمہ کے باہر ہیں عزیز سب خیمہ کے باہر ہیں مگر گھوگوں کے چاپوں کی سزا پہلے زینب کے کان میں جاتی ہے فرماتی ہیں کہ دیکھو فضہ سے ارشاد فرماتی ہیں کہ دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں فضہ آئی جا کے بتایا کہ تنہاں ہیں کوئی ہے نہیں پاس مگر نمازِ اصطل کے بعد جہاں مودی خیمہ سے تکیہ کر کے بہل گئے ہیں اور ذرا نید آ گئی ہے آرام فرماتی ہیں بس زینب آئی کہا بھائی بھائی عملہ ہو گیا اب امام نے آکھ کھولی تو زبان پر تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُ بس جنابِ زینب نے کہا کیوں کیا آپ اپنے مرنے کی خبر سناتے ہیں امام نے محسوس کیا کہ اب بہلانے کا وقت نہیں ہے بہن کے اب تو مستقبل کے مقابلے کے لئے تیار کرنے کا وقت ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا تھا کہ فرما رہے ہیں کہ اب حسین تم میرے پاس آیا چاہتے ہو بس ایک دفعہ زینب نے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور زمین پر پچھاؤں کھا کے گری اور اب مولا نے تسلی کیا دیں بلکل جیسے پرسہ دیا جاتا ہے یہی انداز ہوتا ہے پرسہ کا کسی کا بھائی چلا گیا آپ نے کہا آپ بات کو یاد کرو کسی کا بیچا داغ جدائی دے گیا آپ نے کہا علی اکبر کو یاد کرو اب مولا کیا کہیں مولا بہن کو تازیت ادا کر رہے ہیں جانتے ہیں کہ حسین کے بعد کوئی پورسہ دینے والا نہیں ہوگا جانتے ہیں فرماتے ہیں بہن ہمارے نانا ہم سے بہتر سی وہ نہیں رہے جانتے ہیں کہ ہماری ماں ہم سے بہتر سی وہ نہیں رہے میں Oh سوق و رحمہ historic اور زینب نے مرفیہ کو دیا انہوں نے کہا کہ بھائی جب نانا کا سایہ اٹھا ہے تو چار تھے دل کو تنبھالنے والے جب ماں گئی ہیں تو باپ تھے دل کو تقویت دینے والے جب باپ کا سایہ اٹھا ہے تو دو بھائی تھے بازو سنبھالنے والے جب بھائی حسن گئے تو خدا حضور کو سلامت رکھے آپ تھے تو اب آپ نہ ہوں تو کون ہے اور اب حضرت زینب نے یہ کہا کہ محمد المصطفیٰ میرے نظری کو آج میرے نانا بھی دنیا سے اٹھ لیں آج میرے ماں بھی جا رہی ہیں آج میرے باپ بھی جا رہے ہیں آج میرے بھائی بھی جا رہے ہیں یعنی آپ بندہ تھے تو سب بندہ تھے میرے نظری اور اب آپ نہیں تو میرے نظری کوئی اور اب مولا نے انداز بدلا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہن ارے تمہیں تم جانشین فاطمہ ہو میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ میرے بات گریبان نہ پھاؤنا میرے بات موں کو تمہتے نہ مالنا میرے بات واویلہ کہ کے نوحہ نہ کرنا مجھے معلوم ہے کہ غلط خواہدہ اٹھایا جاتا ہے ان جملوں سے میں کہتا ہوں اگر یہ عام احکام شرعہ ہوتے تو اپنے حق کا واسطہ دے کر قسم دینے کی ضرورت کیا تھی یہ تو نہیں کہا کہ نماز پہتی رہنا یہ تو نہیں کہا کہ زکاة دیتی رہنا یہ تو نہیں کہا کہ روزے رکھتی رہنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام احکام شرعہ نہ تھے بلکہ زینب کے خضوصی موقع کی حیثیت تھے یہ وسیعتیں تھیں کہ اگر زینب میری حیثی ہی رہی تو سکینہ کو کون زبالے گا اگر زینب کا یہی عالم رہا تو پھر سیدے سجاد کو سہارا کون دے گا یہی عالم رہا تو اس کشتی کو ساحل تک کون بہتائے گا اس قاتلے کو منزل تک کون لے جائے گا اج رکھو ملاللہ مگر جس لیے میں نے اس راقے کو سنو کیا تھا ابھی وہ بات یہ ہے میں ساچانا کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچھی دیر میں اب بات آئے اج اس ذکر کو یہاں کے ممکنہ جنہوں نے آج محرم سے میری تقریب دیکھی ہو اس میں یہ جو ضائع تھا تو حضور والا اب عباس آئے اور اب عباس نے کہا کہ مولا حملہ ہو گیا یاد دکھئے کہ صفحہ تاریخ پر لفظیں آتی ہیں لہجہ نہیں آتا اب یہ آیا حملہ ہو گیا یہ کیا معنی ہے کیا اطلاع دے رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا اطلاع دے رہے ہیں تو اتنی دیر میں آئے ہیں اور پھر یہاں باتیں مری ہو رہی ہیں اطلاع دینے کا محل کیا ہے میں کہتا ہوں یہ اطلاع دینا نہیں آئے یہ دوسری محرم کو مولا نے کہا تھا کہ میں اطلاع جنہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ اطلاع نہیں دے رہے ہیں کہتے ہیں مولا حملہ ہو گیا یعنی بس اب تو کوئی نکاوٹ نہیں رہی یہ تقاضہ ہے اجازت دہاز کا کہ مولا حملہ ہو گیا بے شک اصولاً بس پورا حال تو بھی اس وقت ہونا ہے حالانکہ اردن بھی انکال دیا گیا حال وہ رشاہ کیونکہ نہیں بھی لیکن اب آج وہ پورا حال تو بھی اس وقت کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ اب بے شک آئینی چار سے مولا کے پاس جواب نہیں تھا یعنی اس علم بے شک جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی مگر حکمت امام یہ تھی کہ اس وقت جنگ نہ ہونے پائے کیونکہ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو ہنگامی طور پر تھی لہذا ظالموں میں سے کچھ کہہ سکتے تھے کہ وہ تو ایک دم جنگ ہو گئی اگر موقع ملتا تو ہم اس ظلم میں شریک نہ ہوتے اور ساتھ والوں کے متعلق غلق پہمی رہ جاتی کہ وہ تو ایک دم حملہ ہو گیا سب فنس گئے ورنہ موقع ہوتا ہے انہیں کتنے ساتھ چھوکے چلے جاتے بھلا کوئی ٹھہر سکتا تھا اس موقع پر مولا نے ایک سف کا موقع دے دیا ظالم اور مظلوم دونوں کو اب ادھر والا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم فنس گئے تھے کیا کنسے کیونکہ شریک ظلم نہ ہوتے اور ادھر والوں کے مسالخ کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ موقع ملتا تھا کتنے چلے جاتے ایک رات کا موقع اختیار کے سرف کرنے کا دونوں کو دے دیا اور یہ ایسے بے وفاتے ادھر والے کہ انہیں میں سے کسی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہم طور سے کہا جاتا ہے کہ پھر کچھ رات کو چلے گئے لیکن اب اس وقت رات کو کوئی نہیں گیا ہے جس میں سے سب برقرار رہے اب یہ خالص مجمع تھا کسی کوئی ساتھ چھوکے نہیں گیا لیکن ادھر والوں نے امام کے اس رات کی قیمت ہر کی شکل میں آگئی اگر یہ رات نہ ہوتی تو ہر کہاں ہوتا تو امام چاہتے نہیں کہ اس وقت جنگ ہو مگر میں باگاہ امام میں اتھر کرتا ہوں کہ مولا ہاں ٹھیک ہے آپ اس وقت جنگ نہیں ہونے دینا چاہتے لیکن التوائے جنگ کی درخواست کے لیے کسی بھوے مجاہد کو بھیج دیجئے حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیجئے ارے جو جنگ کے لیے بیٹا آپ ہے اسے التوائے جنگ کی درخواست کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں اور میں کہتا ہوں یاد رکھئے کہ مولا کو تو اپنے عباس پر ناز ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بس مجسمہ غضب سے حسین جاندے تھے کہ ابباس کیا ہیں تو آپ کو ناز ہے کہہ رہے میں جو چاہے کام لے لوں مگر ہے کام بہت مشکل ابباس کی ایسی فطرت کے لیے اور اس وقت جس جذبے میں آئے ہیں اس کے لحاظ سے بہت مشکل کام ہے مگر مولا نے کس حکیمانہ انداز میں گستگو کی ہے خدا کی قسم تاریخ میں مجھے خود عباس سے ان لفظوں میں گستگو پہلے نہیں ملتی عباس کے علاوہ علی اکبر صرف سے گستگو ان لفظوں میں نہیں ملتی کیا لفظیں سبری کے صفحے پر یہ بھی لفظیں ہیں کہ عباس سے کہتے ہیں کہ بنفسی انسا یا اخی میری جان سن پر قربان ہے میرے بھائی میں کہتا ہوں مولا بس اب عباس سے جو چاہے کام لے لیتے میری جان سن پر قربان اے میرے بھائی ماشاءاللہ آپ نے گریہ کر لیا مجلس ہو گئی میں نے بس مقصد سے شروع کیا ہے وہ تو ہی باقی ہے ان کے پاس جاؤ ایک رات کی محلت لے دو کیونکہ خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس کی نماز کو کتنا دوست رکھتا ہوں ایک رات اور پوری رات خدا کی عبادت کر لیں دیکھئے عمر گزاری ہے عبادت میں مگر ایک رات جو مل رہی ہے اس کی بہت قیمت سمجھتے ہیں کہ یہ رات عبادت خدا میں گزر ہو جائے گزر جائے اور ماشاءاللہ مجلس ہو گئی ہے مگر بس کچھ عزہ اس رات کے کہ آج دل کی تمنائیں کیا ہو سکتی ہیں سب کو معلوم ہے کہ آخری رات ہے زندگی کی تو بہنوں کی تمنہ ہوگی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس گزاریں وہ جو کل بیوہ ہو جائیں گی ان کی تمنہ ہوگی کہ بھائی سے ہمارے پاس بھیس کے آئندہ کے لئے کچھ ہدایتیں کر جائے ہاں پوری جماعت عبادت کرے گی تو ماؤں کی تمنہ ہوگی کہ ہمارے نونحال ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں ہم جی کھول کے انہیں دیکھ لیں اور اہلِ اعزاء وہ بیٹی جو بات کے سینے پہ سونے کیا جائے اس کی تو عادت ہی ہوگی کہ آج آخری بار اپنے بات کے سینے پہ سو جاؤں روایت نہیں بیان کر رہا ہوں جیسے چشمِ ذل سے دیکھ رہا ہوں کہ سکینہ بیٹھی ہیں بیبیاں کہتی ہیں بیٹھی راج بہت آگئی ہے آرام کرو سکینہ کہتی ہیں بابا تو آئے نہیں ماشاء اللہ ازرکم علی اللہ بہت سید جملہ یہاں پوری جماعت باتو بے نراکن سبری کے انباز میں باتو بے نراکن وساج جن بقائم پوری جماعت میں راج بزاری ہوں کہ کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی قیار ہے کیونکہ ہمارے یہاں نافلہ نماز میں جماعت نہیں ہوتی اس لئے قیسیتیں الگ الگ ہیں ہر ایک بطور خود عبادتِ خدا نے مصروف ہے راک پوری اس لئے گزاری ہے لہم دوی جن قدبی نحل اس رات کے سناتے میں ان کے تکبیر و تحلیل و مناجات کی آوازیں یوں گونج رہی ہیں جیسے سہد کی مکی سے چھتے سے آوازیں آیا کرتی ہیں بس عربابِ عزا شاید یہی جملے پر ختم کر دوں کہ ایک عام روایت آپ سنا کرتے ہیں مگر یہ کہ میرے ضمیر نے اسے کبھی قبول نہیں کیا ہے جب میں اس کے خلاف کہوں گا تو آپ کو یاد آجائے دی روایت حضورِ والا پوری جماعت کے لئے تاریخ کہہ رہی ہے کہ رکو اس جود میں گزاری تو جو شبریہ پیغمبر ہو جس کے حسنِ فیرق کی گواہی حسین دے اس کے لئے کوئی اور تصبر ہو سکتا ہے میرا جل تو یہ کہتا ہے اوہ شاہ جی تھی جملے پر ختم کر دوں کہ لیلہ رات بھر منتظر رہی کہ میرا علی اکبر آئے موسیقا موسیقا موسیقا